اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب بھیریے سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے لیفٹ اوور چنے کی دال کا پراتھا بہت ہی مزے کا گرمیوں میں میسی روٹی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مزے کی لگتی ہے لیکن اس میں ٹائم اور محنت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ لگتی ہے اس لئے ہم اس کو چنے کی دال سے جو ہے وہ بہت ہی سمپل طریقے سے بنائیں گے اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ بھی تقریباً وہ ہی آتا ہے یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے تو آئیے اس کو بنانے شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس جو ہے چنے کی دال جو سالن بنا ہوتا ہے یہ وہ چنے کی دال ہے یہ حالی چنے کی دال جو ہے وہ ہونے چاہیے اس میں کوئی بھی چکن یا کوئی بھی میٹ وغیرہ جو نہ ہو اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ اس میں فرق آ جائے گا ساتھ ہی میں نے دو کپ کے جتنا جو ہے وہ گندم کاٹا لے لیا ہے اس کو ہم جو ہے وہ اچھے طرح سے چھان لیں گے ساتھ ہی میں اس میں سپائسز ایڈ کروں گے میں نے ون ٹی سپون نمکہ ون ٹی سپون لال میچ کا ہاف ٹی سپون ہلتی پاورڈر ون ٹی سپون میں اس میں گرم مسالہ جو ہے وہ ڈالا ہے یہ ون ٹی بل سپون بھر کے ہشت دنیا ہے اس کو میں ہاتھوں سے کروش کر کے اس میں ڈال دوں گی اس سے شبور ٹیز جو ہے وہ بہت ہی اچھ آتا ہے آپ سپائس سپائسز جو ہے وہ سالن کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں اگر تو سالن میں سپائسز جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہیں تو آپ سپائسز اس میں کام کر لیں اگر تو سالن میں کام ہے تو آپ آٹے میں سپائسز جو ہے وہ تھوڑا سے زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ جتنا سالن ہے وہ مسارہ اس میں ڈال دوں گی اس کو ہلکے ہاتھوں سے پہلے ایک دفعہ میں اچھی طرح سے مکس کروں گی جو اس کو پہلی دفعہ بنائیں وہ یہ کوشش کیا کریں کہ سالن جو ہے اس کی کوانٹیٹی اس میں تھوڑی رکھ لیں ز کیونکہ اگر تو اس میں سالن کی قوانٹیٹی زیادہ ہوگی تو اس کو بیلنا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے سالن کو اس میں اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم ہمیں جتنا پانی چاہیے ہوگا وہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ ہی اس میں ڈالتے جائیں گے یہ ہرا دنیا ہے یہ بھی میں نے کاٹ کے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے گون لیں گے اس کو 6 سے 7 منٹ کے لیے جو ہے وہ ہم اچھی طرح سے گون دیں گے ساتھکوہ ہم میں زیادہ صحت نہیں رکھنا ہے نہ ہی ہم اس کو زیادہ نرم رکھیں گے تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے جو ہے وہ ہم اس کو گونتے جائیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس کو گونتے ہوئے جو ہے وہ تقریباً 7 سے 8 منٹ جو ہے وہ ہو چکے تھے اب میں اس کو رکھوں گے اس کو کور کر کر رکھ دوں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے تاکر اس کو اچھا سا جو ہے وہ ریسٹ آجائے ڈوہ کو رکھے ہوئے تقریباً 15 منٹ جو ہیں وہ ہو چکے تھے اب ہم اس کا پراتھا بنانا جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے میں تھوڑا سا جو ہے وہ آٹا لے لوں گی اس کے اوپر میں تھوڑا سا جو ہے وہ گی لگاؤں گی اسی طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا آٹا رکھتے جائیں گے ساہ ساتھ ہم تھوڑا سا گی رکھتے جائیں گے تاکہ اس میں گی جو ہے وہ بھی اچھا سا لگ جس کی لیرنگ جو ہے وہ بھی اچھے طرح سے ہو جائے اگر اس طرح سے جو ہے اس کو بنانا مشکل لگتا ہے تو آپ حالی پیڑا بھی اس کا بنا سکتے ہیں گی بغیر بھی آپ بعد میں اس میں جو ہے وہ اس کے اوپر گی لگا سکتے ہیں اس طرح سے بھی یہ بہت زیادہ اچھا بنتا ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا ہش کٹا لگا کے ہم اس کو اچھی طرح سے بیل لیں گے بلکل ہلکی ہاتھوں سے اس کو ہم دبا دبا کے نہیں بیلیں گے ورنہ تو یہ ہے اس کو اٹھانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا ہلکی ہاتھوں سے بیل لیں کے بعد ہم اس کو پکانا شروع کریں گے فلیم ہم میڈیم لو پر رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے کک ہو جائے ایک سائر سے یہ دیکھیں ایک سائر سے جو ہے وہ اچھا سا کک ہو چکا ہے اب ہم اس کی سائر چینج کریں گے دوسری سائر سے بھی ہم اس کو اس طرح سے پکا لیں گے فلیم ہم ہائی پر نہیں رکھیں گے میڈیم لو پر رکھیں گے اس کو ہمیں جلانا نہیں ہے بلکہ ہم اس کو اچھا سا پکانا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر گی آئل یا دیسی گی جو بھی آپ کی مرضی ہے وہ آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں گی لگانے کے بعد ہم اس کو دونوں سائر سے جو ہے وہ اچھی طرح سے کک کریں گے تاکہ پراتھا جو ہے وہ اچھا سا کرسپی سا بن کے تیار ہو جائے پراتھا جو ہے وہ اچھا سا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے اس طرح سے باقی بھی ریڈی کر لیں گے آپ اس کو اچار کے ساتھ اور تھنڈی تھنڈی لسی کے ساتھ سارو کریں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مزے کا لگتا ہے امید ہے کہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کا لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ